میں نے سرکاری ملازمین سے کہا انہوں نے کہا جناب ہماری تنہاؤں میں پندرہ فیصد اعلان تو کر دیا ہے تو مہنگائی میں جو تین سو فیصد اعلان ہے جو مہنگائی کا تین سو فیصد اعلان ہوا ہے اس کو ہم پندرہ فیصد کی تنہاؤں کے اعلان سے کس طرح بورا کریں گے کیا پندرہ فیصد سے گزارا ہوگا یہ تو سرکاری ملازمین کی تنہائیں ہوگی پرائیوٹ کے در جائیں گے آپ یہ دیکھئے کہ نو ہزار پانچ سو دو عرب کا کل حجم ہے بجٹ کا جس میں سے آپ نے تین ہزار نو سو پچاس عرب جو ہے وہ کرز اور سود کی مدبعہ دائیگی کر دینا تو پیسے کیا بچا پھر ایت دوڑ اہم کا کھانا پر بچوں کو دے سکوں گا یہ نہیں میں مہینے کی بیس تاریخ کے بعد اپنے گھر کا خرچہ کس طرح چلاوں گا میں بچوں کی سکول کی فیص کس طرح بروں گا میں بچوں کو ٹوٹے وے جوتے نئے کس طرح لے کے دھوں گا دیریکٹلی لوگوں کی جبوں کے اندر ڈاکہ ماننے کے مترادف ہیں وہ بیرونے ملک پاکستانی جو اپنا پیسہ ریمٹنسز کی شکل پہ یہاں بھیجتے تھے آپ کا نا کنسٹرکشن کا کاروبار چلے گا بزنسمنٹ سرمایہ دار پہلے اپنا سرمایہ لگانا بند کر چکا ہے کیونکہ چوروں کی حکومت آ چکی وشو کا کوئی بھی دیش ہو وہ بجٹ لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ جو ہے اس کی عوام کو ریلیف مل سکے جو اس کی جنتا ہے اس کی جیون بہتر ہو سکے اس کا لیکن پاکستان میں یہ پہلی آر ایسا دنیا میں کبھی دیکھا گیا ہے کہ بجٹ آتے ہی پریڈ کر دیا گیا کہ 300% مہنگائی بڑھ گئی ہے اس سال جو ہے وہ انفلیشن ریٹ پاکستان کا 35 سے 40% تک جانے والا ہے دنیا میں اتنے سارے دیش ہیں لیکن جو بھی بڑے دیش ہیں جن کی آج دس کروڑ سے زیادہ ہے اس میں فاسٹسٹ جو انفلیشن بڑھ رہا ہے کہیں پہ وہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے جتنی پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی ہے 35% کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آج دس جار کی ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ساڑھے تیرہ سار کی ہو جائے گی یہ پرمنت کا ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ خوفناک سیچویشن پاکستان میں بنتی چلی آ رہی پوری چیز کیا ہے سوال یہ ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنے آپ نے طبقوں کو سبسیڈی دینے کا وعدہ کیا اور کتنی سبسیڈی ملی یہ سوال بنتا ہے آپ اعلانات تو کر دیتے ہیں اعلان بیٹھے ہوئے آج یہاں پہ اعلان کر دیا جائے کہ پانچ ارب روپیا کا عام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ہمارے اعلانات تو ہوتے ہیں لیکن اعلانات پہ عمل درامت نہیں ہوتا اب حکومت یہ کہتی ہے کہ عدویات کا جو خام مال ہے اس کی جو قیمت ہے وہ بھی کم کی جائے گی اور اس پہ ٹیکس چھوٹ بھی دی جائے گی جس میں عدویہ ساز جو کمپنیاں ہیں وہ ریلیف دے سکیں گی عوام کو اعلان تو بہت اچھا ہے لیکن عمل درامت کیا ہوگا اس کی گارنٹی کو ہی نہیں دیتا انٹرسٹ نہیں تھا میں نے آج میں نے سرکاری ملازمین سے کہا انہوں نے کہا جناب ہماری تنہوں میں پندرہ فیصد اعلان تو کر دی ہے تو مہنگائی میں جو تین سو فیصد اعلان ہے جو مہنگائی کا تین سو فیصد اعلان ہوا ہے اس کو ہم پندرہ فیصد کی تنہوں کے اعلان سے کس طرح پورا کریں گے کیا پندرہ فیصد سے گزارا ہوگا یہ تو سرکاری ملازمین کی تنہائیں ہوگی پرائیویٹ کدھر جائیں گے کتنے لوگ ہیں جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں کتنا طبقات ہیں جو پرائیویٹ ہیں ان کا بچارہ کا کیا بنے گا سرکاری ملازمین سے چار گناہ زیادہ وورٹ تو ان کا بھی ہے وورٹ تو وہ بھی دیتے ہیں بجٹ کا انتظار تھا بجٹ ہو گیا بجٹ میں عوام کو کیا رلیف پلنا تھا سب نے دیکھ لیا لوڈ شیڈنگ سے عوام کا برا حال ہے سب نے دیکھ لیا کل صبحوں سے میں یہ دور نہیں کہہ رہا کل صبحوں سے جو مہنگائی کا نیا طفان ہے کہ چلے میں آپ کو بتا دوں آپ کے دودھ کی قیمت ایک سو پچاس میں چلے جائے گا سب آپ بہت لیٹ ہیں میرے محلے میں یہاں دہور میں تو ابھی بھی ایک سو بیس تھی سب آپ بہت لیٹ ہیں آج ہی ہو گیا جو ہونا تھا چلے وہ ہو گیا نا چلے ہو گیا کچھ شہروں میں آج ایک طرف بجٹ پیش ہو رہا تھا دوسری طرف قیمتیں بڑھ گئی ہیں بڑھ گئی ہیں مجھے ایک بات بتا دیں آپ نے باہر سے سمان منگوانے پر پابندی آئید کر دی ہیں کر دیا آئی خام مال تو آتے ہی باہر سے لیکن وہ خام مال کے اوپر پابندی نہیں بیشتر اشیاء جو ہیں اس کے اوپر پابندی ہے وہ کہتے ہیں یہ خام مال جتنا ہے وہ آتا ڈالرز کی حساب سے اور ڈالر کی قیمت میں فرق نہیں پا رہا وہ کہہ رہی باہر سے چیز آئی مہنگی رہی ہے ہم سستی کس طرح دیں کیا کریں گے پا ہمارے لئے تو ستم زوری سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جتنی چیزیں یہ بیچ رہے ہیں جتنی عدمیات بیچی جا رہی ہیں جتنی عدمیات کی قیمتوں میں زف ہے کیا یہ باہر سے مہنگی ہے اور اس کے بعد زف ہے ایسا نہیں یہ چیزیں جو ہوں گی آپ چیخو پکار دیکھئے گا خان عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اسے پتا ہے کہ عوام کو کس طرح نکالنا ہے اسے پتا ہے کہ عوام جو ہے جو ان سے آس امید لگا کے بیٹھی تھی ابھی یہ انہوں نے کہنا تھا جناب ابھی تو ہم کھرے نہیں ہوئے سیدھے نہیں ہوئے تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو اب تو یہ سیدھے بھی ہو گیا کھرے بھی ہو گیا افسوس طب ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھئے کہ 9502 عرب کا کل حجم ہے بجٹ کا جس میں سے آپ نے 3950 عرب جو ہے وہ کرز اور سود کی مدبیت آئیگی کر دینی تپیسے کیا بچا پھر بھائی چور چونکیدار کا ملاب ہے ہر حکومت کے اندر چیک تو کریں کتنے پارلیمنٹیرین ایسے ہیں جن کی اپنی کمپنیاں ہیں چیک تو کریں کتنے وزراء ایسے ہیں جو ان کے اوبر بیٹھے ہوتے ہیں چیک تو کریں کہ ان کے پیچھے کون ہیں پاکستان کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کام سے وابستہ ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے عربوں کھربوں پہ کماتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ مہنگی یا مہنگی دوائی بیچنے والا پکرا گیا ہو اس کمپنی کو پکرا ہو کسی کمپنی کو سیل کیا ہو کوئی اور چیز ہو آپ کو نہیں بتا کرونا کے دنوں میں فیس اکیس ہزار والا انجیکشن تین تین لاکھ میں بکا بیوی کی دوائی جا سکے گی یا نہیں میں دو رہم کا کھانا پر بچوں کو دے سکوں گا یہ نہیں میں مہینے کی بیس تاریخ کے بعد اپنے گھر کا خرچہ کس طرح چلاوں گا میں بچوں کی سکول کی فیس کس طرح بروں گا میں بچوں کو ٹوٹے وے جوتے نئے کس طرح لے کے دوں گا میں نئے کپنے کس طرح لے کے دوں گا اس سے پوچھنا چاہیے تھا ان کی تعداد پاکستان کی ساٹھ فیصد سے زائد ہے وہ لوگ ہیں جن کے لیے بجٹ کا اچھا یہ بورا ہونا اخبیت رکھتا ہے بلکل بھول جانا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی وری کرنا ہے کہ ہم تین فیصد گرو کرتے ہیں پانچ فیصد کرتے ہیں چھ فیصد کرتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں گروتھ is not a concern of پاکستان the concern of پاکستان is کہ سوہ نو ارب ڈالر کے اس وقت ریزروز ہیں اور یہ چالیس تن کی امپورٹس کے لیے بھی پورے نہیں ہیں اور ہم ڈیفالٹ لائک سیچوئیشن سے نکلنا چاہتے ہیں اس کے لیے بجٹ کیا کر سکتا ہے اسے ہمیں سات ہزار ارب کے جو ٹیکسز ہیں وہ کافی نہیں ہیں یہ تو ہم چند کی سات چیزیں ہیں آٹا چینی گی مرچے اس کے بعد سبزیاں اس کے بعد دالیں کیا یہ سستی ہوئیں کیا عدویات کی قیمتوں میں فرق آئے گا کیا یہ چیزیں سستی ہوں گی کیا کسی گھر کے اندر آٹا دوبارہ سے چالیس ربے کلو ملے گا کیا کسی کو سبزی جو ہے وہ بیس ربے کلو پچیس ربے کلو تیس ربے کلو یا پچاس ربے کلو تک ملے گی کیا گی کی قیمتیں نیچے آئیں گی کیا لوگوں کے گھروں کیا چولا جلے گا کیا دو بلب جلانے والے اور ایک پنکھا چلانے والے کا بل کسی طریقے سے پانسو ساتسو یا ایک ہزار تک آئے گا پھر تو برا جاؤں گا عوام بیچاری کچھ نہیں کر سکتی کچھ نہیں کر سکتی جس قوم کے اندر یہ حالت ہو کہ پیٹرول مہنگا ہو اور مہنگا ہونے کا اعلان ہو تو لوگ گاریاں لے کر روٹ سیکنے لے کر پیٹرول پمپوں پہ چلے جائیں بجائے کے پروٹیسٹ کرنے کے بجائے کے حکمنانوں کے گھروں کے باہر جانے کے تو اس قوم کے ساتھ یہی ہونا ہے نا کیسے یہی ہونا ہے آپ مہنگا پیٹرول کا سنکا احتجاج نہیں کر رہے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرا رہے آپ بلکہ پیٹرول پمپ کے باہر چلے گئے ہیں کہ ہم باگ کے پروٹیسٹ کریں کیا آپ توکر رکھتے ہیں ان کے بچے بھی چاہتے ہیں اچھا کھانا ان کے بچے بھی چاہتے ہیں اچھا لباس پہنا نہ ان کے بچے بھی چاہتے ہیں اچھے سکولوں میں پر نہ ان کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ عید پر ان کو اچھے کپڑے ملیں ان کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن گوشت کھا لیں ان کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی سیلگاہ بچے رہے جائیں تو کیوں کس طرح جائیں گے یہاں سے نہیں ہو سکتا یہ کیا آپ نے چھیر دیا موضوع کے بجٹ بجٹ کیا بجٹ صبح زیادہ شام تک میرا دو میں تو سن رہا تھا اور عام آدمی چیلیں میں چیلنج کرتا ہوں آج اپنے بروگرام میں کسی ایک لاکھ روپیہ سیلیری والے کے گھر کا مجھے اسی بجٹ کے بے مہینے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں سادیو پاکستانی میڈیا خود یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ 30 سے 35% تک ہے جو انفلیشن جائے گا یہ فارمر جو فائننس منسٹر ہے اس نے بھی اس چیز پر دعوال لگا دیا چالیس تک بھی جا سکتا ہے اگر سیچویشن زیادہ ہاتھ سنگل گئی تو اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے ایک چیز اگر آج دہزار کی ہے ایک مہینے بعد کتنے کی ہو جائے گی تیرہ ہزار پان سو کی اس کی ایک مہینے بعد کتنے ہو جائے گی تیرہ ہزار پان سو کا 35% یعنی کی لگوک 18000 اس کے ایک مہینے بعد کتنے ہو جائے گی اٹھارہ ہزار کا 35% یعنی کی لگوک یہ آپ کا چوبیس ہزار پلس میں مال بیٹھے گا یعنی کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جا رہا ہے چیز اس کو دوسری طریقے سے بھی سمجھ لیتے ہیں اگر آج کسی کی تنکھا 20,000 ہے 20,000 کسی کی تنکھا ہے تو at least minimum اس کی تنکھا جو بھی بزنس کر رہا ہے جو بھی انکم کا سورس ہے وہ 35% سے پلس جانا چاہیے تب وہ مہنگائی کو جھیل پائے گا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کہ مہنگائی تو ہے جو 35% کے در سے بڑھ رہی ہے تو اس کی تنکھا بھی 35% کے در سے بڑھنی چاہیے اگر اس سے کم بڑھ رہی ہے تو اس کی تنکھا یوں جا رہی ہے مہنگائی یوں جا رہی ہے یہ مطلب ہوا اس کا یعنی کہ اگر 35% کس کی تنکھا بڑھتی ہے بتا دو سال بر میں 5%-7% لوگ کی تنکھا بڑھتی ہے پاکستان میں بھی یہی سین ہے انڈیا میں بھی لگو یہی سین ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لو کتنا خوفناک چیز کی طرف یہ جا رہا ہے ایک اور چیزیں بہت ضرور رہی ہے اب ہمارے یہاں پہ کئی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی دو سال سے سن رہا ہوں تین سال سے سن رہا ہوں ایک سال سے سن رہا ہوں کہ ڈیفولٹ ہوگا کب ڈیفولٹ ہوگا سمجھتی ایس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کی تھوڑی سی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں ڈیفولٹ ہونے کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کپڑے پھاڑیں گے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مار پکڑ پکڑ کے اسی کو پکا کھڑیں گے یہ سب نہیں ہوتا ہے جیسے افغانستان ہے وہ آلڈی ڈیفولٹر کنٹری ہے وہاں پہ تو یہ سب نہیں ہو رہا کہ روز آئے دن ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے لوگ نپٹا رہے ہیں ایک دوسرے کا سر پوڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نہیں ہوتا ہے ڈیفولٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے سرکار ڈیفولٹ ہو گئی مہنگائی بڑھ گئی لوگ کا جو living standard ہے وہ گر جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ سیدھے جا کے ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے مطلب کہ 22 کروڑ کی آبادی اس سے 22 کروڑ کی آبادی لڑن مرکت ہو جائے گی یہ چیز practically possible نہیں ہے تو ایسی expectations بھی نہ رکھیں ڈیفولٹ جتنا ان کی بری situation ہونی چاہیے اتنی ان کی ہو رہی ہے روزگار گر رہے ہیں مہنگائی کمار توڑ بھی مطلب چھوٹا شبد ہے اس کے لئے شبد بھی شاید ڈھونڈنا مطلب یہ بلکل ایک طریقے سے جان لیو آپ سے بھی نہ رکھ کے آگ دکھانے آلی پرتوی پر رہتے رہتے ہیں ان کو جہنم پتا چل رہا ہے مہنگائی سے کہ جہنم میں کیا ہوتا ہوگا اس کو یہ پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سنیل ویڈیوز پر تب تک کے لئے جہن